نمسکار دوستو دوستو اتحاس بھی اور ہمارا جو پرٹیکلرلی جو ورطمان اتحاس کا جو دور ہے وہ بڑا دلچسپ ہے اور اس میں دلچسپیوں میں جو ایک ایڈیشن ہوئی ہے جو ایک بڑھوتری ہوئی ہے وہ چین کی کومنیسٹ پارٹی نے کی ہے چین کی کومنیسٹ پارٹی بڑی وچتر ایک سنگٹن ہے یا دیپی اب دعویہ کیا جاتا ہے کہ ہمارے دیش کی جو بھارتی اجنتہ پارٹی ہے وہ سب سے بڑا راج نیتک دل ہے وشب کا اس کے سدسوں کی سنکھیا کروڑوں میں پہنچ چکی ہے لیکن اس سے چھٹے سان پر بھی ہوتے ہوئے اس سے چھے پادان نیچے ہوتے ہوئے بھی چین کی جو کومنیسٹ پارٹی ہے وہ اپنے آپ میں ایک دیش کا رتبہ لیتی جا رہی ہے سو سال ہو گئی اس پارٹی کو بنے ہوئے بوشت آبدی اپنی منا رہی ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ اس وقت ٹیکنالوجی میں وہ جو کچھ دے رہا ہے ہمارے ہم جو روز مرہ کی چیزیں استعمال کرتے ہیں ایون جو آج کل یہ ڈرون جو ہیں وہ خبروں میں ہیں یہ سارے کے سارے چیزیں چین سپلائی کر رہا ہے بنا رہا ہے اور ٹیکنالوجی کے کشیطرے میں جتنا اس کا دخل ہے اتنا کسی بھی وقصد دیش کا بھی دخل نہیں ہے یہ بات حقیقت ہے لیکن اس کا باوجود امیدیں تھیں کہ جب ٹیکنالوجی کا پرویش ہوتا ہے تو نئی نئی چیزیں آتی ہیں پونجی بات پھیلتا ہے پونجی آتی ہے لوگوں کے پاس لوگ خرچ کرتے ہیں اور جب لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے اوپر تو اس کے بعد وہ اس کو انجائی بھی کرنا چاہتے ہیں انٹرٹینمنٹ بھی اسی ادیو کا ہائی ٹیک ٹیکنالوجی کا ایک حصہ ہے وہ کہتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ کا جو سفیر ہے بہت ضروری ہے اگر آپ نے انسانوں کو ہائی ٹیک زندگی میں آپ نے فٹن کرنا ہے ان سے کام لینا ہے ان سے ٹیکنالوجی کے وقاص کی بات کرنی ہے تو ضروری ہے کہ ان کو انٹرٹینمنٹ بھی دو راحت بھی دو تاکہ وہ نئی نئی چیزیں کھوچ سکیں آپ کے لئے نیا نرمان کر سکیں بہرحال بات یہ ہے کہ ہائی ٹیکنالوجی ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ بکست ہوتے ہوئے بھی چین کی کومنیسٹ پارٹی نے اپنے گرد جو ایک لوہے کی دیوار کھڑی کی ہے ہم اس میں جھانک بھی نہیں سکتے آپ لاکھ کہیں کہ آپ کے پاس دیش میں جی انٹرنیٹ اتنے ہیں اتنے لوگ بھوگتا انٹرنیٹ کے اتنے آپ کے پاس لوگ جو ہیں پربود ہو چکے ہیں آپ کے پاس پچتر کروڑ موبائل فین ہیں یہ آنکڑے ہیں سرکاری آنکڑے ہیں آپ جو چاہے کہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ انٹرنیٹ ویب سائٹس اور یہ ساری کے ساری چیزیں ہوتے ہوئے بھی آپ کے پلے کچھ نہیں ہیں اور ہم لوگ زندگی میں بہت زیادہ آگے بڑھ نہیں پا رہے ہیں یہ ایک سنکٹ ہے جس کا سامنا کیا جانا بہت ضروری ہے اور ایسی حالات میں چین کی جو بشیشتہ ہے چین کی کومنیس پارٹی کے وہ ایک بشیشتہ یہ بھی مانی جاتی ہے کہ اس کومنیس پارٹی میں بغاوت بھی کئی بار ہوئی ایک بار لگا کہ تھیانمن چوک پر ریوہ جو ہے وہ لاکھوں کے سنکھیا میں اکٹے ہو گئے لیکن جس ڈھنگ سے ان کو کچھلا گیا ان کا بدروہ صفایہ ان کا کیا گیا وہ بھی سامنے ہیں وہ اتحاس کا حصہ ہے اور جس کامریٹ جس کومنیس نیتا کے نیترتو میں سارا کا سارا سلسلہ ہوا تھا اس بدروہ کو کچھلا گیا تھیانمن چوک کی جو سانس کرتے کرانتی ہے جس کو کچھلا گیا تھا بدروہ وہ موت سے تونگ سویم بھی اب بہار دیا گیا اب ماؤ کو بھی وہاں کوئی یاد نہیں کرتا آپ عجیب ایک دھانچہ دیکھئے کہ سو سال سے ایک پارٹی ہے اور اس پارٹی میں کوئی بھی نیترتو کو چنوٹی دینے کی استیتی میں نہیں ہے وہاں بھی تر کیا ہو رہا ہے ہم نہیں جانتے کرونا کے سندرب میں وہاں کی پریوگ شالوں میں کیا کیا پریوگ ہوئے اس بات کے لیے امریکہ، اسرائیل، فرانس، جاپان سبھی دیشوں نے اپنے ہائی ٹیک طور طریقوں سے جانکاری پرابت کرنے کی کوشش کی کہ وہاں میں کیا کیا ہوا وہاں کی پریوگ شالوں میں لیکن کسی کے پلے کوئی ٹھوس پرمان نہیں پڑا اور آج بھی پورا وشو اگر ایک طرف ہے تو وہ چین کو کٹ گھڑے میں کھڑا نہیں کر سکتا کیونکہ پرامانک جو دستا ویز ہیں وہ کسی کے پاس نہیں ہیں ایسے وچتر دیش میں ایک پارٹی اتنے بڑے ویاپک سطر پر زندہ ہے اور بخوبی زندہ ہے یہ بات بڑی وشیش علیک کرنے والی ہے اور اس میں جو ایک وشیش علیک یہ بھی ہے کہ چینی کومنیسٹ پارٹی میں ایسا نہیں ہے کہ وہاں آبیدن نہیں آتے پارٹی کی ممبرشپ کے آبیدن نرن تر آتے رہتے ہیں آفٹرال دیش آبادی کے لحاظ سے ہم سے بھی بڑا ہے آبیدن آتے ہیں اور یہ بھی سرکاری طور پر روپ سے امریکہ کی چین کی کومنیسٹ پارٹی کے پروقتہ بتاتے ہیں سرکار کی اور سے بقیادہ بیان جاری ہوتے ہیں کہ لگ بگ بیس لاک آبیدن رد کیے جاتے ہیں کہ وہ فٹ نہیں ہیں چین کی کومنیسٹ پارٹی کے اصدد سے بننے کے تو وہاں بہت سارے وشال ایک ورگ ہے جو چین کی کومنیسٹ پارٹی کے اصدد سے نہیں ہے انہیں باہر رکھا گیا ہے لیکن اس کے باوجود نہ باہر والے کچھ کر سکتے ہیں نہ بھیتر والوں کو آزادی ہے سانس سب لے رہے ہیں لیکن ان کے لئے کوئی کھلا آسمان یا کھری دنیا وہ پرویش برجت ہے ابھی آپ علی بابا کی کہانی آپ سن چکے ہیں ان دنوں میں کہ علی بابا کے ساتھ کیا ہوا اور کیا ہوا اس بات کا بھی علم کسی کو نہیں ہے صرف یہ ہے کہ اس کو ایک دم سے ایک دم سے جو وشو کا سب سے بڑا ایک بیگانک ٹیکنولوجی کا شکر پورش مانا جاتا رہا ہے اس کو اقدم ہاشیے پہ جانے پہ مجبور ہو کر دیا گیا اور اب وہ کہاں ہے کس اندھیرے میں ہے کسی کو پتا نہیں ہے تو دوستو بہرحال ایک ایسی پارٹی ہے جو ہمارے سامنے پورے بشو کے سامنے ایک چنوٹی کے روح میں کھڑی ہے چیلنج ہے اور چیلنج کو ابھی تک کوئی بھی اسویکار کرنے کی استطیب میں اب تک نہیں ہے شکریہ دوستو